میں سوال کرنا چاہتا ہوں انہوں جوانوں سے جو اپنے باپ کے پیسے اس حرام کے ایک عمل چوبے میں لگائے ہوئے ہیں میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کے باپ اور آپ کی ماں جان لیں کیا اسی دن کے لیے آپ کو رب سے مانگا تھا جب بیٹا پہنا ہوا تھا تو باپ پہلی بار سینے سے کنیچے سے لگا کر کائنات بھی سب سے بڑی خوشی محسوس کیا تھا کیا اسی وجہ سے کہ آگے چل کے میرا بیٹا جوا کھیلے گا افسوس ہے ان بچوں پر جو اپنے باپ کی کمائی کو نہیں سمجھے آنس تک کئی باپ تو ایسے ہیں ہمارے ہیڈراباد میں جو اپنے بچوں کو خوشحال رکھنے کے لیے اپنے بچوں کو اچھا پڑھانے کے لیے اپنے بچوں کو اخلاق اور کردار کا مالک بنانے کے لیے بیس بیس سال سے تنہا سودھی عرب میں سڑ رہے ہیں بیوی یہاں آئے ہیں شوہر وہاں مر رہا ہے اپنے ماں باپ کو چھوڑ کے چلے گیا صرف اپنی اولاد کی خوشی کے لیے اپنے دوستوں کو چھوڑ کے گیا ہے اپنی اولاد کی خوشی کے لیے اپنے بھائیوں کو چھوڑ دیا اپنا خاندان چھوڑ دیا نہ خاندان کی کوئی شادی میں بچارہ شریک ہوتا نہ خاندان کی کسی بیت میں شریک ہوتا ہے ہر غم ہر تقریف ہر مسئیبت برداشت کر رہا ہے صرف اس لیے تاکہ میری اولاد اچھی ہو جائے میری اولاد اچھی ہو جائے اور افسوس جب اس بات کو پتا چل رہا ہے کہ تو یا اتنا مر رہا ہے وہاں تیری اولاد چھوڑے میں پیسہ لگا رہی ہے وہاں تیرے پیسے سے تیری اولاد شراب پی رہی ہے وہاں تیرے اس کمائی کی حلال کی کمائی کے پیسوں سے تیری اولاد اٹھے کھا رہی ہے سگرٹیں بھی رہی ہے سیگرٹیں بھی رہی ہے سیگرٹیں بھی رہی ہیں سیگرٹیں بھی رہی ہیں اور لڑکیوں کو بٹھا کر دس دس ہزار روپے خرچہ کر کے ڈیٹھ مان پڑے ہیں سوچو اس باگ کے کلیجے پہ کیا گزر نہیں ہوں گی افسوس ہے نوجوانوں کھدھر جا رہے ہو کیا کر رہے ہو نوجوانوں جو باگ تمہارے لیے اتنی بڑی شربانیاں دے رہا ہے اور جن کے باگ سعودی نہیں گئے چل کے دیکھو 48 ڈگری تھوک چل رہی ہے میرے بھائی ایسی تھوک میں آٹو کے ڈاپ کے نیچے بیٹھ کے باگ گاڑی چلا رہا ہے ارے تو میرے بڑے بھائی حرام کر لے کئی کوئی آٹو لے گے پھر رہا نیچے سے گھر رہا اوپر سے گھر رہا کیوں پھر رہا بڑے مارا ہمزار شریف رہا میرے بچوں کپڑے بنا رہا ہے اسکولہ کھلنے والے بچوں کی فیرز بننا ہے کتابیں دلانا ہے اللہ اللہ رات رات پھر بابکار گریونگ کر رہا ہے میرے بھائی صرف اس لیے کر رہا ہے ایک چھپ کی لگ گئی خدا کی خصم زدہ کی موت میں تبدیل ہو جاتی اتنا رزق لے کے باپ نوکری کرتا ہے تاکہ اس کی اولاد خوش رہے اچھی بنے خابل بنے افسوس ہے ایسی اولاد پر چودہ چودہ سال کے بچے بندرہ سال سولہ سال سترہ سال کے بچے رکس کر رہے ہیں ایک روپیا نہیں کماتے مگر باپ کے پیسوں پر ہزارہ روپے کا ڈرکس خرید رہے ہیں اور ڈرکس کر رہے ہیں اپنے گھروں کے سامان لے جا کر بیچ دیئے خالی اپنے پنکھوز شوخ کی تکلیل کی دیئے ایک باخیہ تو یہ بھی ہم نے سنا ہے بچے وہ ڈرکس کی عادت ہو گئی اب ڈرکس تیلیے پیسے نہیں ملے چوری کر کے ماں کا سونا لے جا کر بیچ دیا یارے بزرگوار دوستو اللہ اور اس کے رسول کا واسطہ آپ سے بزارش ہے اپنی اولاد پر نظرے رکھو کنٹرول کرو اپنے بچوں اپنے بچوں پر توجہ دو خالی پیسہ کمانا کمان نہیں ہے میرے بھائی اس پیسے کا صحیح استعمال ہونا بھی کمانت ہے اپنی اولاد کو برباد ہونے من دو تمہاری یہ بہنتیں تمہاری یہ کوششیں تمہاری کامیشیں جو تم اتنی بہنت کر کے پیسہ کمانتے ہو مسلمان کا پیسہ خدا کی خطب مکمل حلال ہے اتنا حلال کا روپیہ اتنے حرام پہ جانے من دو برباد ہم سمجھ رہے ہیں ہم مر گئے نہیں ہم مرے تو ہمارے غم میں ہمارے پیچھے ہمارے ماں باپ بھی پڑ جاتے ہیں ہمارے ماں باپ بھی پڑ جاتے ہیں اور خل ہماری آخرت بھی پڑ جاتے ہیں وقت سے پہلے مر بھی جائیں گے اور مرنے کے بعد کوئی جنت میں جگہ ملنے والی بھی نہیں ہے اسے گندے کاما کر کے گئے ہیں ٹھکانہ دوزت بن جائے گا جنت یہاں گے جائے گا خبر کے عذاب میں مقدرہ ہو جائے گے پورا کا پورا نزاب پر بید ہو جائے گا میرے بھائیوں اللہ مسلمان کو زندگی اس لیے نہیں دیا کہ یہ عیاشی کر کے زندگی گزارے یہ شوق کر کے زندگی گزارے یہ ایک لانت والے کام یہ پترین کام کر کے زندگی گزارے اور اللہ نے مسلمان کو زندگی دیا ہے تو خدا کی خصف اس کی بندگی کے لیے دیا ہے مصطفیٰ کی خلابی کے لیے دیا ہے اتباع و اتاعت کے لیے اللہ نے زندگی دیا ہے اس کی پہر بھی کرنے اس کے حبیق کے دخش خدم پر چلنے کے لیے زندگی دیا ہے مسلمانوں اللہ کے باستے یہ گناہ کا راستہ چھوڑ دو یہ جوہے کا راستہ چھوڑ دو یہ سینہ کا راستہ چھوڑ دو یہ سودھ کا راستہ چھوڑ دو اللہ کی لانت سے بچاؤ اللہ کی خیر سے بچو اللہ کی خہاریت و جباریت سے بچو اللہ کی رحمت کی طرف آؤ مسجدوں کو آباد کرو قرآن کی تلاوت کرو اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھو نیک لوگوں کو دوست مناؤ اچھے لوگوں کی صحبت میں بیٹھو تاکہ دنیا بھی اچھی ہو جائے آخرن بھی اچھی ہو جائے اللہ بھی راضی ہو جائے مرنے کے بعد جنت میں جگہ بھی نصیب ہو جائے مدینے والے مصطفیٰ کے غلاموں میں نام لکھا جائے وَمَا عَلَيْنَا عِلَّا الْبَلَا بِرْحْمَتِی قَيَارَ حَمْتِی